فرانس کے راشتپتی پہنچنے کے لیے بھی اب فرانس کے راشتپتی یہاں پر تیار سواگت کے لیے جس طریقے سے ڈیلیگیٹس تیار تھا ایسے میں جبکہ G20 کے بھارت کے اس سمٹ کی اور پوری دنیا امید بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی کیونکہ آج یہاں پوری دنیا کی بڑی سے بڑی شکتیاں موجود ہیں اور فرانس کے راشتپتی اس کڑی میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے بھارت کی پرمپرا کیا ہے یہاں کی بھارت کی سنسکرتی G20 میں ان کا سواگت کچھ اس طرح سے فرانس کے راشتپتی امیران میکرو کا سواگت اس وقت کیا جا رہے ہیں وہی پرمپرا وہی سنسکرتی انداز جو ہماری پہچان ہے جس کی خوبصورتی دیکھ کر ودیشی کھیچے چلے آتے ہیں لیکن آج مقصد بھارت کیلئے پیٹن نہیں ہے بلکہ بھارت کا وہ سوپر پاور ہے جس کا لوہا دنیا مان رہی ہے یہی وجہ ہے کہ طاقتور ملکوں کے راشتہ ادھک شیکے کر کے بیٹک میں شامل لوں رہے ہیں سبھی کی موجودگی ہے اور فیلہال جو ہم اے اپورٹ سے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں وہ فرانس کے راشتپتی امیران میکرو کی تصویریں اس وقت دکھا رہے ہیں ان کا بھی وہی انداز میں سواگت ہو رہا ہے جو اور راشتہ دیکھ شکا ہوا تو فیلہال ایک طرف بھارت منڈپم میں جس کا ایجن پرگتی میدار میں ہوا ہے وہاں پہ ایک بڑی بیٹک چل رہی ہے دوسرا سطح شروع ہو چکا ہے لیکن اس وقت جو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ فرانس کے راشتپتی کی تصویریں جو کی دلی پہنچ چکے اور کچھ ہی دیر میں وہ بھارت منڈپم میں ہوں گے دلی میں خاص طریقے سے ان کا سواگت اے ایرپورٹ پہ پروٹوکال کے تحق زوردار سواگت اور اس کے بعد ان تمام باتوں کا ہم ذکر کریں گے جس کے لیے دنیا بھارت کی اگوانی کے دیکھ رہی ہے یعنی ارث ووستہ سے لے کر اور وہ تمام مسئلے جس پر بھارت نے کئی مددوں پر لیڈ کیا ہے انوپیہ پرٹیل کینڈری منتری اگوانی کے لیے ائرپورٹ پر موجود اور ایسے میں جبکہ اب فرانس کے راشتپتی پہنچ چکے ہیں ایک طرف تو پوری دنیا کی تمام مہاشکتی آج دلی میں موجود ہے اور اب جن کا انتظار تھا ان کی کمی بھی پوری ہوتی ہوئی فرانس کے راشتپتی بھی دلی پہنچ چکے ہیں اور دلی پر آج پوری دنیا کی نگاہ ایمینویل میکرو کا کس طریقے سے سواگت کیا گیا ہے ائرپورٹ پر انوپیہ پرٹیل کینڈری منتری ہر ایک کینڈری منتری کو اس طریقے سے جمعہ دی گئی تھی کہ اپنے مہمان کا سواگت کیا جائے ائرپورٹ پر اور اسی گرم جوشی کے ساتھ پورا سواگت کرتے کینڈری منتری انوپیہ پرٹیل ائرپورٹ پر دکھائی دی اور فرانس کے راشپتی کی اگوانی کے لیے وہ پہنچی ہوئی تھی اور بھارت کی سانسکرتی پرمپرہ کے مطابق ان کا بھوی سواگت کیا گیا وہی دوسری طرف جبکہ G20 کا سمیلن شروع ہو چکا ہے پوری دنیا کی نگاہ ایس پار کہ بھارت کس طرح سے میزبانی کرتے ہوئے اپنی ادھیکشتہ میں پوری دنیا کو پرہاوید کرنے کے لیے پوری دنیا کے اتھان کے لیے اپنے اس مول منتر وسودھائیو کٹمب کم کے منتر کے ساتھ آگے بڑھتا دکھائی دے گا اور اس کے شروعات میں ہی پوری دنیا نے دیکھا کہ اس پر بھارت نے عمل کرتے ہوئے اپریکن یونین کو بھی ستھائی سدسے کے طور پر شامل کروایا ہے اور پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے کہ بھارت کس طرح سے کوٹنیتک طور پر بھی اب کامیابی سے قدم آگے بڑھاتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ کامیابی اور بھی دو قدم آگے تب بڑھ جانی ہے جب یونین میں ستھائی طور پر سدسے بھارت ہوگا جس کے لیے وہ تمام کوششیں کر چکا ہے حالانکہ آج امریکہ نے بھی سنکیت دے دی ہیں اس بات کو لے کر کل جو دو پکشے بھارتا ہوئے اس میں بھی امریکہ کے طرف سے سنکیت ہے اور ساتھی ساتھ افریکن یونین کے ستھائی سدسے جی ٹوینٹی میں بننے سے یہ امید اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جو جوڑا اٹکانے کی کوشش ہوتی تھی ستھائی سدسے بننے ایوین میں بھارت کو لے کر وہ شایدہ پریشانیاں وہ چنوٹیاں ختم ہو جانی ہے وقت کے ساتھ پر یہ گرینٹ ویلکم کیا جا رہا ہے دلی میں فرانس کے راشپتی امنیل میکرو کا اور انوپریہ پٹیل کینڈری منتری ان کی اگوانی کے لیے پہنچے ہوئی ہیں اور جس طرح کی ڈیلیگیٹسن کی تیاری تھی اسی تیاری کے ساتھ گرنجوشی کے ساتھ اپنے مہمان کا سواغت کرتے ہوئے ایرپورٹ پر کینڈری منتری ساتھی بھارتی پرمپرہ کے ساتھ ان کا سواغت کیا گیا بھارت بھارت منڈپم کے لیے اب فرانس کے راشپتی روانہ ہوئے ہیں جہاں پر دنیا بھر کی مہا شکتی کا جمالہ ہے جس پر نگاہ پوری دنیا بھر کی ہے بھارت کی رازدھانی دلی پر آج دنیا کی نگاہ کہ آج دلی میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے جی ٹوینٹی سمبلن کے لیے بھارت پوری طریقے سے تیار تھا خاص طور پر دلی کا بھارت منڈپم